بھاٹی جی کیا اس میں ہمارے راجنیتہ ساتھ نہیں ہیں جو آپ نے کہا کہ راجنیتک پارٹی دوسرے پردیسوں کے گنوانے لگتے ہیں دوسری پارٹی پر آروپ لگانے لگتے ہیں تو یہ راجنیتک پارٹیوں کا چریتر ہے اور ان کی جوب ہے کہ وہ اپنا بچاو کریں دوسری پارٹی کی کمیاں گنوائیں یہ لوگ تنتر کا انواری حصہ بھی ہے لیکن آپ کو روکوں گا نہیں آپ کا جوب جنتہ کی سیوہ ہے آپ کا بھی سودانچو جی کا بھی نہیں آپ گلت بول رہے ہیں آپ کی جوب وہ نہیں ہے آپ کی جوب ہے جنتہ کا سیوہ کرنا and let me be very clear آپ کی بھی سودانچو جی کی بھی بادل دیونا جی کی بھی اور کنچنا یادب جی کی بھی آپ ستہ میں ہیں تو بھی وپکش میں ہیں تو جنتہ کا زیادہ دھیان رکھنا آپ کا جوب اپنی پارٹی کا بچاو تو ہے وہ آپ اپنی پی آرنگ کر رہے ہیں لیکن آپ کی پرائیمری جوب جنتہ کا دھیان رکھنا ہے اور اس جنتہ کا ترنمول کانگریس کو تو زیادہ دھیان رکھنا چاہیے جس نے سودانچو جی کی پارٹی کو نکار کے بنگال میں چوبیس کی الیکشن میں ممتہ دیدی کو جتایا اور بھرپور طریقے سے جتایا پلیز باٹی جی کمپلیٹ کیجئے اب اگر اسی طرح ڈیویٹ چلے گے کہ میں تیس سیکنڈ بولوں گا کیونکہ آپ نے غلط فیکٹ بولا تھا سر میں ڈھائی منٹ بھی بولوں گا اگر آپ غلط بولیں گے آپ نے غلط نہیں بولا ایشور کپور جی آپ سوکے انگ کریں ہیڈ ماسٹر نہیں ہیں سر میں نے تو کہا ہی نہیں آپ لوگ بات سہی کروں جیسے اسٹوینٹ کو ہیڈ ماسٹر دھمکا تھا میں نے پرسوں میں آپ کے ساتھ ڈیویٹ میں تھا مطلب بابا ایسا میں نے پرسوں آپ کے ساتھ میں نے اس کے لیے آپ کے لیے ایک سپیشل شیر دیکشت دنکوری کا نکال کے رکھا میں کسی کو دھمکا نہیں رہا ہوں میں وہ شیر ماروں گا میں نے پرسوں آپ کے ساتھ ڈیویٹ میں تھا میں نے شروع میں یہ کہا کہ آپ سے میرا نیوی دن ہے کہ بیچ میں ٹوک اٹھا کی نہ کریں سر آپ نے بس تو آپ نے اس پہ بھی جانا کیا کہ میں کبھی ٹوک اٹھا کی نہیں کرتا ہوں جبکہ سچا یہ ہے کہ آپ ہمیں ہر سینٹینس پہ ٹوکتے ہیں یار کیا ٹوپک کہیں گے ہم جب آپ ہمیں ہر سینٹینس پہ ٹوکیں گے اور آپ اس قوم کے لیے تو سودانسو جی بیٹھیں گے اگر آپ بھی وہی کام کریں گے میں تو جنتہ کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کا کام جنتہ کو جواب دینا ہے اپنی پارٹی کا بچاہ ہر سمیں نہیں کرنا میں یہ کہہ رہا تھا میں پوائنٹ پہ ہی بول رہا ہوں میں پھر دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کی سمجھ میں تھوڑا دیری سے آئے گی کیونکہ آپ ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہی نہیں ہیں ایک ہوتا ہے پکش ایک ہوتا ہے بھی پکش لوگ تنتر میں پکش اپنی وسیشتہیں بتایا گا اپنی سفلتہیں بتایا گا ویپکش اس کی کمجھوریاں کو بتایا گا ان کی آلوچ نہ کرے گا یہ لوگ تنتر کا анواری آنگا آپ کو اس پہ بھی آ پاتی ہے آپ کہہ رہے ہی نadی یہ نہیں ہے لوگ تنتر لوگ تنتر یہی ہے جہاں بیجے پی ساسن میں ہے وہاں ویپکش کی پارٹی اس کی کمجھوریاں بتایا گی جہاں بیجے پی ویپکش میں ہے جیسے پشنم بنگال میں وہاں بی جے پی اور ساسند کی کمجوریاں بتایا گی یہ لوگ تنتر میں چلتا ہے لیکن ایک اینکر کو ایک پترکار کو ایک سمپادک کو کم سے کم نشپکت ہونے کا دکھاوا تو کرتے رہنا چاہیے جب آپ پکش بن جاتے ہیں مہامہیم راشپتی جی نے جو بیان دیا پوری طرح بہت گرمہ پون راجنیتی سے اوپر اٹھ کے دلگت مددوں سے اوپر اٹھ کے ہے کسی نے اس کا راجنیتی کرن نہیں کیا آپ اس کا راجنیتی کرن کر رہے ہیں تی ایم سی کے نیتاو کو سنانے ہیں آپ آپ پترکار رہے ہیں شاید اب آپ شاید دیکھئے دیکھئے سنیے مجھے لگتا آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے اس لئے میں چپ ہو جاتا ہوں آپ نے تی ایم سی کی پرتکریہ دیکھی میں چپ ہو جاتا ہوں نہیں آپ ہو جائیے وہ آپ کی مرضی ہے لیکن آپ بھی پترکار رہے ہیں بھاٹی جی گلت مت کوٹ کیجئے ارے میں آپ کو غلط تھوڑی کوٹ کرنے دوں گا غلط کوٹ کیجئے تی ایم سی نے کومنٹ کیا ہے تی ایم سی نے ماں ماہی مراشپتی پہ بھی کومنٹ کیا ہے کہ وہ بی جے بی کی نیتری آپ دیکھئے تو بہرحال بولیے پلیز کمپلیٹ کیجئے آپ غلط ہے اس لئے روکا بس اے شوری کپور جی آپ سے کیونکہ بہت پرانے سنبند ہو گئے ہیں دھیر دھیرے ایک پرہمسہ ہو گیا آپ کو میں مطر سوچی میں مانتا ہوں میری ہارتی کچھا رہتی ہے کہ آپ اچھے انکر بنے ہیں آپ کی چھوئی اچھے نہیں کیا بولیں آپ اتنے ہلکی ٹپنیاں کرتے ہیں اور اس طرح اپنی ڈیویٹ کو بگاڑتے ہیں میں تو نہیں بول سکتا اس طرح اگر مجھے آپ ہر واقع پر ٹوکیں گے ماف کریں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کیمرہ پر چہرہ دکھانے میں جانتا ہوں جب مجھے آپ اپنی بات کہتے ہیں نہیں گلت ٹاپک پہ آئے یار جب میں گلت بولوں تو میرے بولنے کے بعد آپ اس کا کاؤنٹر کر لینا اچھا ٹھیک بولی آپ چالے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے سدھا سکتے ہیں ڈیویٹ بندال پہ ہے سر مہتوپونڈ ایشو ہے آگے چلتے ہیں بولیے بولیے بھاٹی جی تھانکیو آپ نے آپ نے مہا مہیم راشتپتی جی کے بیان کا راجنیتی کرن کیا کئی بار مسکوٹ کیا گلت طریقے سے پیش کیا راشتپتی کا بیان آپ نے کہا راشتپتی نے کیول کلکتہ کی گھٹنا پر چنتہ جاہر کیے راشتپتی نے پوری دیس کی گھٹناوں پر چنتہ جاہر کیے اور میں خود یہ کئی ڈیبیٹ میں یہ چنتہ جاہر کر چکا ہوں کہ دیس میں یون ہنسا کی یون وکرتی کی یون اتھپیڑن کی اتنی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہیں بہن بیٹیوں کے ساتھ اتنے دشکرم ہو رہے ہیں کہ ہمیں سرم آنے لگی ہے کہ کیا ہم ایک بیمار سماج ہیں کیا ہم ہمارے اندر کمی کیا ہے ہمارے سنسکاروں میں کیا کمی ہے اور یہ کسی ایک راجگا یا ایک پارٹی سے جوڑا مسئلہ ہے ہی نہیں ہر راج اتھر پردیس میں گیارے ریپ رو جانہ ہوتے ہیں اب سودانسو جی نے ریپ اور بیٹیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو لے کے جتنی مطلق خراب اشتتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی دوسری کسی پارٹی کی نہیں ہے یہی پارٹی ہے جو نمبر تین گجرات میں بلاتکاریوں کو رہا کرتی ہے انہیں مالا پہناتی ہے انہیں سنسکاری بتاتی ہے نمبر چار کٹھوا میں ریپسٹوں کے سمردھن میں بی جے پی کا جھنڈا لے کے جلوس نکالتے ہیں نمبر پانچ رام رہیم کو بار بار پیرول پر رہا کرتے ہیں جو کہ ریپ میں سجا یاپتہ ہے نمبر چھے آسا رام کو بار بار رہا کرتے ہیں نمبر ساتھ ان کے ایک پور سانسد چینیمانند ان کے مقدمے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں بار بار اب پھر کوشش کر رہے ہیں نمبر آٹھ ان کا ایک ویدھائی کلدیب سینگر انہوں میں وہ بیٹی ایک آروپ لگاتی ہے وہ کئی مہینے کے گھومتی رہتی ہیں ان کی سرکار ریپورٹ نہیں درج کرتی وہ بیٹی میڈیا کے سامنے کہتی کہ میرے پتا کو مارنے کی دھمکی دی جاری ہے اس کی حتیہ کر دیں گے اور اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے اور اس دوران میں جب ساپورت دیش میں اس ہائی لائٹ تھی گھٹنا تب قلدیب سینگر مکمنتری آواز سے مکمنتری سے مل کر نکلتے ہیں اور ڈی جی پی مکمنتری آواز کے باہر بائٹ دیتے ہیں میڈیا کو مانیے ویدھایاک جی کے خلاب کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے اور ہائی کوٹ اس کیس کو سی بی آئی کو دے دیتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ثبوت مل جاتے ہیں آریسٹ ہو جاتے ہیں سارے ثبوت پی پیس ہو جاتے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اصلیت ہے ابھی تاجہ گھٹنا دو دن پہلی پھروکہ باد میں دو بہنے پیٹ 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 باڈی ٹکی ملتی ہے ان کے پیٹا میڈیا کے سامنے روڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے ہمیں ڈیڈ باڈی دیکھنے نہیں دی سیل کر کے پوشٹ مارٹنم کے لیے بھیج دیں بعد میں ہمیں دکھائی تو ہم نے دیکھا چوٹوں کے نسان ہیں پولیس کہہ رہی ہے آتمتیا ہے ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں ہتیا کی گئی ہے یہ پولیس کا ریکارڈ ہے میرٹ میں ایک ویکتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو نابالک بچوں کے ساتھ گندے ویڈیو بناتا ہے انہیں ویڈیو ڈالتا ہے اس پہ جو ہے اور وہ کتنے سیکڑوں ویڈیو ہیں اس کے اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں مکھمنتری آواز پہ لکھنوں میں ایک انہال سا ایک مہیلہ آتی ہے اور وہ اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو وہ باہر جا کے تیل ڈال لیتی ہے اپنے اوپر بریلی میں ایک بیٹی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے وہ ریپورٹ درج کراتی ہے پولیس اس کی مدد نہیں کرتی وہ ڈیجل ڈال کے آگ لگا لیتی ہے اس کی موت ہو گئی ہے کتنی گھٹنائیں اتر پردیش میں ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں راج سبھی راجیوں میں سبھی کو سوچنا پڑے گا سبھی پارٹیوں کو ملکے اس میں جو ایک گھٹیا راجنیتی ہوتی ہے کہ نہیں یہ بہت بڑیاں ہیں وہ بہت خراب ہیں اگر کولکاتا کی گھٹنا پر ممتہ بنار جی کا استیفہ مانگا جا سکتا ہے تو پھر فرکباد کی گھٹنا پر یوگیات اتنات کا استیفہ